الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَقِيمِ الصلاة والسلام على رسولِهِ الكریب اما بعد اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا ومن يهده اللہ فلا مدللہ ومن يدرلہ فلا هادئلہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب قلوبنا وطبيبنا وغوصنا وغاسنا ومغیسنا ومعیننا وزیائینا وشفائینا وزریتنا وعولانا وآلانا وملجانا ونورنا وجمالنا وکریمنا وحبیبنا وحبیبنا وعولنا وآخرنا محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی وعللہ اللہ وعلا وعلا آلہ وعصا میرون اما بعد اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین الروف الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا آل سیدنا یا جد الحسن والحسین یا ام الحسن والحسین محمد وعلا آل کا وصحاب کا یا سیدی یا خاتم النبی بلغ الاولاب کمالہی کشفت تجاب جمالہی حسنت جمیعوں خی صالحی سلو علیہ وعالہی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رحم ما مغرِ علی ہے غبِ نبی غبِ نبی ہے مہرِ علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید تو کریمی من کمی نہ بردیم لیکن از لطف و شما پر بردیم یادِ او سرمایہِ ایمان بود ہر گدا از یادِ او سلطان بود تو کجا من کجا ذکرت کجا اللہ اللہ نسبتِ شاہ و گدا سیدو سرور محمد نور جاہاں سیدو سرور محمد نور جاہاں مہتر و بہتر شفیع مجرماں زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی مولوی ہرگز نہ شد مولا اے روم تا غلامِ شمس طبرِ زی نہ شد سامین محترم اللہ تعالیٰ دی ہم دو سنات بعد آقاِ نامدار حبیبِ پروردگار امام الانبیاء حبیبِ قبریاء سرورِ انبیاء حضرتِ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عابدی بارگاہِ عالی قدس اندر آجزانہ غریبانہ مسکینانہ درود و سلام پیش کرنے دو بعد گرامِ قدر شوقتِ سلام اور انتدامیاں مسجد آزا عوامِ علیہ السنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آجز جمعت المبارک دے خطبے دے والدنال یارِ گارِ مصطفیٰ رازدارِ مصطفیٰ کشتہ اس کے رسول یارِ گارِ مصطفیٰ حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو عابدی یار دے والدنال چند ساری محرزات آب 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 دے بوشگوار کرنی ہیں اللہ دے حضور دعائے مولا کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاگدہ شاکرہ معلمہ منویرہ حافظہ کاریہ نورِ ندرِ مصطفیٰ سیدہ فاطمہ تُزہرہ دی چادرِ تطہیر دا صدقہ اللہ منو ہمیشہ حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرم مل کے سارے حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو دی بارگا چادری لگواؤ کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق دا ذکر کرنا حضور دی سنت خود رب رحمان میں سیدنا ابو بکر صدیق دا ذکر کی اس سارے عقیدت نال محبت نال اپنی اپنی عقیدت نال محبت نال آدری رب کعب دی قسم اٹھا کیا نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بارگا چادری لگنی نال مولا عمر پاک نال کائنات نبی امام بارگا چادری لگنی نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام دی وجہ نال حضور دی وجہ نال مولا عمر دی بارگا چادری لگ دی سلور کون نے نک فرمان ہے سلور کون نے کاف فرمان ہے سلور کون نے کاف فرمان ہے سلور کون نے کاف فرمان ہے مجھ پے یارِ گار کا احسان ہے مجھ پے یارِ گار کا احسان ہے سرورِ کونے نکافر مل کے پڑھو گرا مل کے آکو سرورِ کونے نکافر مان ہے سرورِ کونے نکافر مان ہے مجھ پے یارِ گار کا احسان ہے مجھ پے یارِ گار کا احسان جانشینِ مصطفی صدیق ہے جانشینِ مصطفی صدیق ہے کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے سرورِ کونے نکافر مان ہے مل کے پڑھو گرا مان ہے مجھ پے یارِ گار کا احسان احسان ارض کی صدیق نے پیش رسول مالو ذر کیا جان بھی قربان ہے مالو ذر کیا جان بھی قربان ہے مال و ذل کیا جانبی قربان ہے سامین محترم امام الانبیاء حبیبِ کبریہ سرورِ انبیاء حضرتِ سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عابدی بارگاہِ علیہ وآلہ وسلم آجزانہ غریبانہ مسکینانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد یارِ گارِ مصطفیٰ رازدارِ مصطفیٰ کشتہ عشقِ رسول خلیفہ المومنین امیر المسلمین حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عابدی ذاتِ ببرکات او ذاتِ ببرکاتیں جس تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی راضینے تے جنا تے خدا بھی راضینے جیدے تے رب رحمان راضی ہوندہ اعلان فرما رہے ہیں اونا تے رب بھی راضی ہے تے رب دا پیارا رسول بھی راضی ہے تے جیدے تے اللہ راضی ہو جائے اللہ دا پیارا رسول راضی ہو جائے دنیا تے بھی بیڑا پار کبر دے اندر بھی بیڑا پار تے حسر دے دیارے بھی بیڑا پار اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں بللہ دی جا بی صدقی و صدقہ بھی ہی ایک او ذات جیدی صدق لے کے آئی ایک او ذات جیدی صدق دی تصدیق کرنے والی حضرات علماء مفسرین کرام نے ایت و مراد حضرت شیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں دی ذات بابرکات لے کہ صدقی اکبر دی ذات بابرکات کو ذات بابرکات جنہ دی زبان تے قدی بھی ساری زندگی چھوٹ آیا ہی نہیں صدقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں دی زبان تے ساری جنگی جھوٹ بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں دی زندگی تا مطالعہ کر کے دیکھ لو حضرت شیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ شروع تو ہی اینی کہ کلمہ پڑھن تو بعد پھر نفرت شروع ہوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں دی شروع تو ہی بطہ نے مطلق نفرت سے آپ دے دل دے اندر کدے مطلق بطہ نے مطلق اور بطہ نے مطلق نفرت برائی دے مطلق نفرت آپ دے دل دے اندر جھوٹ دے نال نفرت آپ دے دل دے اندر شراب پین تو نفرت آپ دے دل دے اندر ان کیسی بات ہے ادرات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دی زیادہ ببرکات ہو زیادہ ببرکات ہے جھوٹ دے نال بھی نفرت شروع تو ہی اور بطہ دے نال نفرت شروع تو ہی اور اسی طرح شراب دے نال نفرت شروع تو ہی ادرات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے او دوں علاقے شراب آرام نہیں سی ہوئی مگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا سوال کیتا اے صدیق کدی تو ساں شراب پیتی ہے کدی جو دوں حلال سی او دوں ہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دا اے جملہ سنو تو ایمان تازہ ہوئے گا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دے میں پین دی گالتوں سے پہنچ دے ہو پہ میں کدی زین دے نر پین دا خیال بھی نہیں لیا دا نالے میں ایسی گنڈی چیز تے پلیت چیز نوں پی کے کی کرنے جی دے پیننا نہ بھیوی دی عزت دا پتا چلے نہ بین دی عزت دا پتا چلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دی ذات با برکات او ذات با برکاتے جنات دیلے دے اندر شروع تو ہی جور دے متعلق اور شراب دے متعلق اور گتہ دے متعلق شروع تو ہی نفرت موجود ہے پھر اونا دے اللہ بھی راضی ہو گیا اللہ دا پیارا رسول بھی راضی ہو گیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے پھر کہ خود فرمایا کہ میرا باپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دا باپ ابو کحافہ او لے گئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق انو بوت خانے دے اندر تے بوت خانے دے اندر لے گئے تے عمر کی نہیں چھوٹی جنی عمر تے بچپنا حضرت صدیق اکبر دا دعا کرو اللہ سانوی اپنے بچیاں نو مسجد چلے آنے دی تو فیق عطا فرمائے آپ بھی مسجد چاہیے تھے اپنی اولاد نوی لے کے آنا چاہیے تھے نبی کریم رفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساتھ سال دا بچہ ہو جائے تھے انو نماز دی طرف مائل کرو نماز پڑھنے دا ہو ہم دیو دس سال دا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تھے مار کے نماز پڑھا ہو جنہیں اپنے اولاد نو دین پڑھا لیا جنہیں اپنے اولاد نو قرآن پڑھا لیا جنہیں اپنے اولاد نو دیندار بنا لیا جنہیں اپنے اولاد نو دین دی رغبت دلالی دنیا تا بھی بیڑا پار کبرچ بھی بیڑا پار حسد دیارے بھی دین دا صدقہ بیڑا پار ہو جائے ابو کوعفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دے والدے گرامی لیکن بوت کھانے چکے تھے کھڑا کیتا تھے آکھیں ابو تر عبادت کار اے ساڑا الہ ہے انو پوچ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو چھوٹا جنہ پتھر تے آپ نے اس بوت نو ماریا تے او جس وقت بوت زمین پی آیا آواز آئی تے باپ دھوردہ ہویا آیا ایک ہی کیتا بیٹا اے ابو بکر تینو تیری مار ہو ایک ہی کیتا ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نے اپنے باپ نے جواب دیتا بابا جڑا اپنی فازت نہیں کر سکتا اور ابو بکر صدیق نہیں فازت کہنے کرے جڑا اپنی فازت نہیں کر سکتا ابو بکر صدیق نہیں فازت کہنے دیکھو کتنا جذبہ کتنا عشق اور کتنی نفرت بطنہ ننال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اتنا عشق اتنا عشق کہ اپنے بیٹے نو آپ نے فرمایا کھانا کھا رہے ہیں باپ بیٹا بیٹھ کے بیٹے نے آکھے آپ با جان دی باہر گچ اے بابا ابو بکر ایک فلان جنگ دے موقع دے تُسی میری تلوار دے سائد تھلے آگے سو تلوار دے تھلے تھے میں باپ سمجھ کے میں تو انہوں ماف کیتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق تب توجہ فرمانا درہا عشق داویخ نہ مقام سیدنا ابو بکر صدیق دے سامنے روٹی پہ چنگیر دے اندر پہ آپ کھانا کناول فرما رہے ہیں تے مو دے کو لکمہ لے کے جا رہے ہیں تے بیٹے نے آکھیا بابا میں باپ سمجھ کے تو انہوں ماف کر دیتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق نے لکمہ جنہا مو دے قریب لے کے جا رہے ہیں سیدنا ابو باپس رکھیا تے فرمایا بیٹا سنو لے تے باپ سمجھ کے اپنے باپ انہوں ماف کر چھڑی ہے نا میں اس رابطی قسم اٹھا کے آنا جیدے قبض ہے قدرت اندر میری جانے اگر تُو میری تلوار دے تھلے آ جانا تے میں پتر سمجھ کے نہیں بلکہ گستاک سمجھ کے ترے جسم دے ٹکرے ٹکرے کر کے محمد قدمہ کو قربان کر سکتا سانوی ایدر سے دیتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہ جتے حضورتی بات آ جائے جتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم دی بات آ جائے وہ تے نہ مال نہ دولت نہ جائدات نہ جوانی سب کچھ تن من دانتا کے جان بھی مصطفیٰ دن آتے قربان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے مطلق میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جملہ سنو آج جو تسی اجرہ ذکر پہ کارنے آسی ذکر پہ کارنے آنا یہ نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے حضور فرمان نے ابو بکر دا شکریہ دا کرنا اور ابو بکر دی محبت دیلوچ رکھنا ہر امتی تے واجب ہے ہر امتی تے واجب ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق دا شکریہ دا کرنا جنہ دے مال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خود فرمانی علیہ وسلم نے حضور فرمان نے جنہ ابو بکر دے مال نے اسلام میں فائدہ دیتا ہے انہاں کسے دے مال نے فائدہ دیتا نہیں لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساریاں دے سب دے نیکیاں دے بدلے چکا دیتے نے ابو بکر دی نیکی دا بدلا کل قیامت علیہ دن میں نہیں میرا رب خود چکا ہوئے گا کل قیامت علیہ دن میرا رب خود چکا ہوئے گا کی دا بدلا ابو بکر صدیق دا بدلا اللہ کو اکبر کبیرہ تجید ہو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نو اجازت ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرفوں نماز پڑھان دی کہت اجازت ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلو سے آب انہوں پوچھے حضور جیدو تسی مسجد تشریف نہ لیا ہو تو ہڈی جنگہ نے مسلح رسول دے کھڑے آؤ کہ نماز کون پڑھا ہے اجازت نے فرمایا میرے ابو بکر محبت نے اظہارے بولو درہ سبحان اللہ اجازت نے فرمایا میرے ابو بکر کہ جیدو سیدہ سیدنا عدلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ مسجد نبوی دے اندر کھڑے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لیا ہے تے سیابا نے ابو بکر دے پیچھے امامت دے پیچھے مقتدی بنے تے سیابا نے ابو بکر دے پیچھے نمازاں پڑھی آئیں تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مسلح رسول دے کھڑیاؤں کے نماز دیمہ مت کروارینے پیچھے مولا عمر کھڑینے مولا عثمان کھڑینے مولا مرتضہ کھڑینے سیدنا تلخہ و زبیر سیدنا بلال کھڑینے حضرات سیابا نفوت سے خدسیاں عالی خستیاں عظیم حسیہ انہا صحابہ دے متعلق اللہ نے قرآن اعلان فرماری ہے رضی اللہ عنہم مارا دعان اللہ فرمان دے انہا دے میں راضی ہو گئے ہیں میرے دے راضی ہو گئے ہیں حضرات عالی خستیاں ایمان دے مارڈل نمونے کھڑینے سیدنا ابو بکر صدیق مسلح کھڑے مسلح امامت کھڑیاؤں کے مسلح رسول دے کھڑیاؤں کے امامت کروارینے پیچھے حضور دے تمام سیابہ کھرینے ایدہ نبی قنیم روف راہیم صل اللہ علیہ وسلم حجرہی آشا جندہ تشریح فرمانے میرے پیارے محبوب صل اللہ علیہ وسلم نے حجرہی آشا جو ذراک کو پردہ پیشاں کیتا ہے میں بے کان تا سہی اج میرا صدیق میرے مسلح تکڑا کس ہونا پیا لگ دا اج میرا صدیق اج میرا یار مسلح امامت کدہ سونا لگ رہی آئے اللہ اکبر کبیرہ لوکاں دینے نماز دی اندر پیل کے دلہ خیال آبے نماز ٹٹ جانی ہے میں کہہ منہ جی پیل کے دلہ خیال کو آٹی نماز ٹٹ دی ہے ایتھے لگاؤ صدیقی اکبر دی فتوہ صدیقی اکبر دی نماز دی اندر یادہ خیال نہیں آیا یار آپ آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلح رسول سے کھڑیاؤں کے امامت شہابہ نو کروارے نے تو حضور نے ذرا کو پردہ پیشاں کیتا سیدنا صدیقی اکبر نو بیکن واسے اللہ اکبر کبیرہ دوران نماز دوران نماز نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا دیدار کیتا تے شائن نے بڑے کمال دیا کاسی کار کیا کھیا کیا کرن کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں کیا کرن کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں مل کے پڑھ کیا کیا کرن کیا کیا کرن کیا میرے وہ بھی سجدے آدھا ہوئے میرے وہ بھی سجدے آدھا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز اسیت فجر پڑیئے تامی حضور دیاد زور پڑیئے تامی حضور دیاد اثر پڑیئے تامی حضور دیاد مغرب پڑیئے تامی حضور دیاد عشاء پڑیئے تامی حضور دیاد چاشت پڑیئے تامی حضور دی یاد عبابین پڑیئے تامی حضور دی یاد عشراق پڑیئے تامی حضور دی یاد قرآن دی تلاوت کریئے تامی حضور دی یاد مکہ تے مدینے دے اندر شہر کریئے تامی حضور دی یاد سانو تے نماز دے اندر ہر لمحہ ہر گڑی ہر گڑی ہر لمحہ حضور دی یاد میں رب کا بادی کشم اٹھا کے انعوان او لوگ بڑے خوش نشیب نے او لوگ بڑے خوش بخت نے جنہ دی نمازی اندر مصطفیٰ دا خیال آجاوے او لوگ بڑے خوش نشیب نے جنہ دی نمازی اندر مصطفیٰ کریم دا خیال آجاوے او کنے کو خوش نشیب advocating جنہ دی نمازی اندر نبی دا خیال نہیں بلکہ اللہ دا نبی آپ آیا کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آستایا نماز میں پڑھئے پڑھئے کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آستایا نماز میں میرے وہ بھی شجدیں ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں میرے وہ بھی شجدیں ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجھ کر کے ہاتھ چکلے اللہ کی بارگاہ دے اندر میرے نبی نے دعا ہوا کرنیاں شروع کی دیاں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق وآلہ وسلم سے دعا منگی میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دے بارگاہ دے اندر ارز کی تھی مولا میرے صدیق اکبر ہوتے اپنی رحمتہ نزول فرما دے کنے دعا منگی اللہ دے نبی نے کائناتہ نبیانے امام نے حضور نے تمہا منگیاں اللہ دے بارگاہ چلتا جا کی تھی مولا میرے صدیق اکبر ہوتے میرے صدیق اکبر ہوتے اپنی رحمت دا نزول فرما اللہ دے بارگاہ چلتا جا کیا یا سیدی یا رسول اللہ سونے آن ستیق اکبر نے کیڑا ایسا عمل کیتا ہے جی دبا سے تُس ہی اللہ دی بارگچ ہاتھ چک کے رحمت دیاں تمہاں ماں پہ منگ دے اللہ ایوے کو بچا ماشاءاللہ یا رسول اللہ رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار سبحان اللہ ایوے کو ماشاءاللہ ایس بچے دی عمر وے کو جی دو انہیں جوانی چڑھنا ہے اللہ دی جوانی پاک بھی کرے تے صاف بھی کرے انہیں جوانی چڑھ دیا تک الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا تے سچا غلام بان کے دین دی کرنی ہے خدمت اللہ ساری زندگی انہوں دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانوہم اپنے بچے انہوں دیندار بنان دی توفیق عطا فرمائے انترہ توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چوکے دعا کدے واسے کی تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق واسے اللہ دی بارگاہ دے اندر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائیں ہاتھ اٹھا کے دعا منگی مالا میرے صدیقی اکبر تھے اپنی رحمت دا نزول فرما غلامہ حضور دی بارگاہ چرج کی تھی نبی پاک دی بارگاہ چرج کی تھی سونیا یا سیدی یا رسول اللہ سونیا صدیق نے کیڑی ایسی عمل کی تھی جناب حافظ علیہ سا توجہ جانا نبی پاک دی بارگاہ جو غلامہ نے ارز کی تھی حضور صدیق اکبر نے کیڑی ایسی عمل کی تھی جی دی وجہ نال توسی اے دیوا سے رحمت نیا دعا ماں پہ منگ دیو جی دی وجہ نالی دیوا سے صدیق اکبر واسے رحمت نیا دعا ماں پہ منگ دیو میرے نبی نے فرمایا اے غلاموں سوال کرنے والیو پہلا عملو بے انہیں اپنی بیٹی دانی کا میں محمد نال کر چھٹیا انہیں اپنی بیٹی دانی کا انہیں اپنی بیٹی دانی کا میں محمد نال کی طاعت میں آشا تو بڑی اکبا شاہ تو بڑا خوش اللہ اکبر کبیرہ حضور دی زوجہ تے ساڑی ماں ام المومنین حضرت سیدہ آشا صدیقہ مومنہ دی ماں سیدہ آشا صدیقہ سیدہ آشا صدیقہ مطلق میرے نبی نے فرمایا آشا میری او بیوی ہے تو دنیا تے بھی میری بیوی ہے جنت بیچ بھی میں محمدی بیوی ہوئے تو دنیا تے بھی میری بیوی جنت بیچ بھی میں محمدی بیوی ہوئے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا فرمان سنایا حضور نے فرمایا سیابا سن لو ابو بکر صدیقہ اپنی بیٹی دانی کا میں محمد نال کیتا اس واسے دعا پیا مانگنا دوسرا میرے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سیغامبہ سارے تھا سارا مال ابو بکر صدیقہ نے میرے قدمہ چڈیر کیتا ہے جنہیں صدیقہ دے مال نے اسلام نوں پائدہ دیتا ہے اے نہ کسے دے مال نے فائدہ نہیں دیتا اس واسے اللہ دی بارگاہ دندر ہاتھ اٹھا کے صدیقی اکبر واسے رحمتیاں دعاں پیا مانگنا تے تیسرا فرمان سنو حضور نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے غلاموں صدیقو بے جنہیں بلانو خرید کے لیاندہ صدیقو بے جنہیں بلانو خرید کے میرے بارگاہ چلے کیا ہے تجیدو صدیقی اکبر بلال پاک نو خریدن باسے گے تے صدیقی اکبر نے فرمایا اے امیہ اس تے ظلم کیوں کر رہے ہیں اس غلام تے ظلم کیوں کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ امیہ اندھائے اے صدیق اگر اتنی غلام بھی فکرے تینوں خرید لے سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے نے کر سودا ابو بکر صدیق دے سامنے امیہ کھلوتا ہے پہلے دس دینار پھر نال دو دینار مزید بڑھائے اللہ اکبر کبیرہ پھر نال چاندی بھی بڑھائی پھر نال سونا بھی بڑھائی پھر غلام دے بدل ایک چٹے رنگ والا غلام امیہ نالے مشکر آ رہی آئے نالے ابو بکر نو کہہ رہی آئے اے ابو بکر میں تینوں بہت بڑا سیانا تاجر مننا ساں آج دو امیہ دی حویلی دے اندر لٹیاں گیا ہیں سیدنا ابو بکر شدیک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے فرمایا میری بھی بڑی زنگی گزر گئی ہے تاجرہ تاجرہ ننال تجارت کرنمالیاں ننال میرا بڑا وقت گزری آئے جنج آج تینوں میں لٹی آئے قدیزن کی چینج کسے نو لٹی آئی نہیں پتہ کیوں اصوا سے تو جڑے ایپ بیان پیا کرنا ہے میرے نبی کریم دی بارگاہ جندر بلال دیاں او شانہ نے ایدہ تبزا کے رنگ پیا بینائے اے رنگ دا دکا لائے مگر دل دا سفید بھی ہے نور بھی آلہ ہے اللہ حافظ زندہ بار زندہ بار ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر سبحان اللہ ابو بکر ہاتھ چکے درہ مصطفیٰ قہم سفر اب لگ ابو بکر ابو بکر اللہ اکبر کبیرہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھنا کیسی سانے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گزر رہنے فناس پادری ایک جگہ کے بیٹھ کے عیسائیہ نو تبلیغ کر رہی آئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تبلیغ سنیت نال آپ نے تبلیغ فرمائی فرمایا فناس پادری تو انہ ساری نصرانی نو اللہ دی تحید اعلان کر اللہ اکبر کبیر اللہ دی تحید اعلان کرو اگو پادری نے کفری جملے بولے کفری جملے کی بولے کفری جملے توجہ فرمانا ہے نا بس لفظہ دے کفری جملے بولے پادری فناس نے انہیں کہ خدا دا کہہ جیڑا سانو آندہ سو پیچھ ٹائل بھی زکاة دیو گنی اسی ہو بیاد آو فقیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آپ نے حضور کو فتوہ نہیں لیا کسے کو فتوہ بولو ذرا مقال بڑی کرنے توجہ فرمانا ذرا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کسے کو فتوہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام کو فتوہ نہیں لیا سیدنا ابو بکر صدیق نے عوض موت تھپڑ رسید کیتے کہ یہ انجلے بھی بندے اُڈ دینے پھر انہذا جواب دلائل نہ نہیں دیتا جا سکتا انہذا جواب انہذا جواب ہر گل دے واسطے دلائل نہ ضلیل نہ ضرور نہیں سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے تھپڑ رسید کیتا فناس پادری تھپڑ رسید کیتا کہ مکہ دندر کو حرام مچ گیا آج صدیق اکبر نے فناس پادری مار ریا سارے سارے کٹھے ہو کہ نبی کریم رفو الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دی بارگا چاہ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دی بارگا دندر آذر ہو کے سارے آکیا محمد صلی اللہ علیہ سلم تو آڈے صدیق نے آج ساڈے پادری نو ماری توہین کیتی نبی پاک صلی اللہ علی وآلہ سلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے بلایا تو پچھ صدیق ایکی کہہ رہے نے تو ساں تھپڑ ماری ہے حضرت ابو بکر صدیق حضور دی بارگ جلس کر دیں حضور ضرور ماری ہے حضور میں تھپڑ ماری ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک بات کیڑا کسی اور مسلمان تکی ہے کیڑا کسی مومن بکھی ہے مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مطلق وہ سارے نصرانی کہہ لیں اے محمد اسی تی اے بات کیتی صدیق نے کو تھپڑ ماری ہے اللہ اکبر کبیرہ صدیق اکبر نے حضور دی بارگ جلس کیتی سونیا انا نے اللہ دی توہین کیتی اے انا اللہ دی توہین کیتی اے انا اللہ دی توہین کیتی اے نصرانی پادری کہنگے فناش کہنگا لیاو کوئی گواہ حضرات بزاغر تھے مومن کوئی نہیں او تھے سنن والا کوئی نہیں بزاغر مسلمان مومن کوئی نہیں انا فناش تصدیق کرانگے اللہ اکبر کبیر چند سیکنڈ خموشی ہوئی اللہ نے فورا جبریل ٹوریا جبریل دے حد پیغام ٹوریا اے جبریل چلا جا حضور تی بار گچ نالے میرا سلام کہہ دے نالے کہہ دے لقد سامی اللہ سونیا میں سنی آئے صدیق جو آندہ سچ آندہ سونے آئی دی گوائی میں رب دی نام وا کائنات والی صدیق ایک پردی عظمت تو صدقے جا صدیق ایک پردی شام تو صدقے جا صدیق ایک پردی مقام تو صدقے جا صدیق ایک پردی کردار تو صدقے جا صدیق ایک پردی نام تو صدقے جا صدیقی ایک پردے مشن تو صدقے جاواں صدیقی ایک پردی نسبت تو صدقے جاواں صدیقی ایک پردی خاش تو صدقے جاواں صدیقی ایک پردے مزار تو صدقے جاواں کائنات والیوں مالا عمر دی بڑی شانے عمر میرے نبی دا مرید بھی ہے میرے نبی دی مراد بھی ہے میرے نبی نے دواما مانگ مانگ کے عمر نو لیا عمر پاک دی بڑی شانے عمر پاک دی بڑی شانے عثمان پاک دی بڑی شان ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر دے مطالق حضور نے فرمانا انا خاتم النبی relevین لا نبی عبادی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہندہ تو میرا عمر ہندہ عمر دی بھی بڑی شان ہے عثمان غنی دی بھی بڑی شان ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر میری چالیس بیٹھیاں میں ہونیاں میں یکے با دیگرے تیرے نکاد اندر تہی جاندہ حضرات مولا مرتضاد بھی بڑی شان ہے مگر توجہ فرمانا عمر پاک نو لکب ملیا تھے مصطفیٰ دی بارگاچو عثمان پاک نو لکب ملیا تھے مصطفیٰ دی بارگاچو مالا علی نو لکب ملیا تھے مصطفیٰ دی بارگاچو صدیق اکبروں نے جنانوں ثابتوں پہلے رب نے صدیقہ کیائے او لکب پر مصطفیٰ دی زبان تے جاری فرما چھڑیا اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اہمی ترینہ سکریہ کریا کریا بسی بسی ایسے گال جی دو ہائی دے دے کہ کہہ رے پانے یار نبی دے آیا رہا دا بھائی پانے یار نبی دے آیا رہا اینج نہیں اینج نہیں تیرے میرے یار دا ذکر کرے کوئی توں میں راضی ہونا آج نبی دے یاران دا ذکر ہو رہا ہے اللہ دے محبوب دے محبوب دا ذکر ہو رہا ہے بھائی پانے یار نبی دے آیا رہا دا 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 جے شک غوم تا چل مدین جے شک غوم تا چل مدین جے شک غوم تا چل مدین دیکھ لے جوڑ میزارا دا بھائی پانے یار نبی دے آیا رہا دا بھائی پانے یار نبی دے آیا رہا دا بھائی پانے یار نبی دے آیا ساڑے دے پیس لے بھی مدین ہی گوندے نے ساڑے دے پیس لے بھی مدین ہی گوندے نے دیس واسی آنے یار جے شک غوم تا چل مدین جے شک غوم تا چل مدین دیکھ لے جوڑ میزارا دا بھائی پانے یار نبی دیا یارا دعوی بن یار مون پڑو اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن اعلان فرماری ہے وَإِذَا قَدَ اللَّهُ مِیسَا كَنْ نَبِي جِينا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةٌ اللہ نے عالمِ ارواد اندر نبی آنیا روانوہ کٹھا کیتا تے کٹھا کر کے وعدہ لیا نبیو وعدہ کرو مولا کے سگال دا فرمایا جدو دنیا کائناتے تو انو شریعت دے کے گلنا جدو دنیا کائناتے تو اڑا سکا چال ریا ہوئے حکومت واری چال ریا ہوئے ذکر تو اڑا چال ریا وعدہ کرو جدو میرا یارا جاوے او تو پھر اپنا ذکر ختم کر کے میرے یار محمدہ ذکر کرنا شروع کر دی آج ہے ہون درہ توجہ فرمانا مرکدی جامعہ مسجد دربارے حبیب دے اندر رہنوالیو حضور دی محبت اور عقیدت لے کے بیٹھنوالیو آدم سبیہ اللہ دی جڑی تصدیق کرے او نمو صدق کیا جاندہ ہے نون نجیہ اللہ دی جڑی تصدیق کرے او نمو صدق کیا جاندہ ہے ابراہیم خلیل اللہ دی جڑی تصدیق کرے او نمو صدق کیا جاندہ ہے اسماعیل سبیہ اللہ دی جڑی تصدیق کرے او نمو صدق کیا جاندہ ہے ایک لکھ چوی غدار کموں پہ سمدھی آئے کرام دی جیڑا تصدیق کرے انہوں صدق کیا جاندہ ہے تجیڑا اللہ دے نبی کائنا دے نبی آن دے امام دی تصدیق کرے انہوں صدق کیا جاندہ اللہ اکبر کیا جاندہ اللہ اکبر یا رسول زندہ بات زندہ بات لبیق یا رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق ہارے رسالت اچھا ہونے حدیث سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں میرے چار وزیر نے کنے وزیر بولو درہ سارے بولو حدیث یاد ہو جا کنے وزیر نے چار اگلے جڑے نبی گجرے نے انہوں نے کنے کنے وزیر دو دو تے جڑا تیرہ تے میرا نبی ہے وہ دے کنے وزیر اللہ دے نبی کائنات دے نبیاں دے امام دے کنے وزیر حضور کیڑے کیڑے فرمایا آسمانہ تبی تے زمین تبی حضور نے فرمایا آسمانہ تبی تے زمین تبی تے وزیر کی دے انہیں بولو وزیر کی دے انہیں بادشاہ دے حضور نے فرمایا میرے چار وزیر نے دو زمین تے دو آسمان تے دو زمین تے دو آسمان تینے تے دو زمین تے کہڑے وزیر نے حضرت ابو بکر صدیق تے مولا عمر فارو تے مولا عمر پاک اے شہید ہے نے کے نہیں بولو تے شہید خطرہ جو کوئی حضرت سیدنا مولا عمر پاک شہید ہے نے کے نہیں تے شہید زندہ ہے کہ نہیں بولو تے شہید زندہ ہے کہ نہیں اچھا ہون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آبدہ وصالبہ کمال پڑھ کے بیکھ لو ویسے تے وصال ہویا مگر تحقیق علامہ دی ہے ہم دی ہے جو وصال زہر جیڑا سفدہ زہر سی نا او دی بجانل ہویا تے اسے طرح سہادت رتبہ دنال فائز گیتا جا رہا ہے مولا عمر پاک بھی زندہ تے مولا ابو بکر صدیق بھی زندہ شہید زندہ ہے عمر بھی زندہ تے ابو بکر صدیق بھی زندہ تے آسمان تے حضور کرے دو وزین نے فرمایا جبرائیل و میکائیل حضرات زمین تے جڑے وزیر نے میرے مصطفیٰ دے ابو بکر تے عمر او بھی زندہ آسمان تے جڑے وزیر نے نا جبرائیل و میکائیل او بھی زندہ او جس نبی تے وزیر دنیا ہوا سمان تے زندہ نے نا او اللہ دا پیارا محبوب محمد بھی دنیا کائنات یا نظرہ تو صرف پردہ کی تے میرا نبی وزیر زندہ نے بادشاہ زندہ نہیں سبان اللہ وزیر زندہ نے بادشاہ زندہ نہیں عادلہ حضرت عدیم البرکت عشاء امام احمد رضا خان حضرت بریبی رحمت الرحمان نے لکیا نہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے شپ جانے والے میرا نبی قبر انور دے اندر زندہ ہے تے کائنات جس طرح جو فرمانا جس طرح انسان اپنی اتھیلی نو دیکھ رہی ہے میرا نبی ایس طرح کائنات دا مشاہدہ بھی فرماری ہے تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ایک بری پڑھ کیا کھدرا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے گندرہ توجہ فرمانا سیدنا بوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو عابدہ وقت ویسال قریب آیا سیدنا بوبکر صدیق دا وقت ویسال قریب آیا اے مرکدی جامعہ مسجد دربارِ حبیب جندر حضور دی مخبت لے کے بیٹھن والیو دروت توجہ فرمانا یارِ گارِ مصطفیٰ رازدارِ مصطفیٰ کشتہ اس کے رسول امیر المومنین خلیفات المسلمین حضرتِ سیدنا بوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو عابدہ وقت ویسال قریب آیا مالا علی نو بولایا فرمایا جیدہ میرا بھی سال ہو جانا ہے میرا بھی سال ہو جانا ہے علی میں نو گسل خود تُساں دینا ہے کیونکہ تُساں گسل غزور دیتا ہے میں چانا ہوا میں نومی گسل مولا علی دے مولا علی نے بلا کے نالے گسل نہ فرمایا نالے سیدنا بوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے علی جدہ گسل کرا لیا جاوے کفن پنا دیتا جاوے اے علی یا علی جدہ جنازہ پڑھ دیتا جاوے میری میتنوں لے جایا جے حضور دی بارگا تھی اندر تے جا کے حضور دی بارگا چرز کریا جے سونیاں تیرا یار آیا ہے تیرا یار آیا ہے یا علی اگر دروازہ کھل گیا تے حضور دے قدمہ چھت پن کریا جے دروازہ نہ کھلیا بھکی دے کبرہ سان دفن کریا جے واہ صدیق تیری عظمت دوں صدقے جاما زندگی دے اندر بھی تجھے رہے مصفات تکندہ میشن رکھی آئے کاش رکھیے مر جان تو بادوی حضور دے قدمہ چھت پن ہونڈی کاش رکھی سیدنا پو بکر صدیق نے مر جان تو بادوی وشال کرن تو بادوی سیدنا پو بکر صدیق نے مولا علی نے بلایا بلا کے نالے فرمایا یا علی جدو کسل کرا لیا جے تے پھر میری میت نجنادہ پڑھ کے حضور کی بارگچ لے جایا جے اللہ اکبر کبیرا دعا کرنا دعا کرنا توجہ فرمانا دعا کرنا اے تے صدیق شی جنہوں حضور دے قدمہ چی جگہ مل گئی اے تے صدیق ہے جنہ متعلق حضور نے فرمایا ایک میرا صدیق ہے باقی ساریاں دے ساندہ بدلہ چکا دیتا ہے ایک میرا صدیق ہے جنہوں حضور دے قدمہ چی جگہ مل جائے جنہوں توں میں دنیا تو رخشت ہو جنہوں دنیا تو جائے جنہوں جیسوں جیسوں میں چوروں پرواز ہو رہی ہو جنہوں دے قدمہ چی جگہ سامنے مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہو رہی ہو حضور دا دیدار نصیب ہو رہی ہو رب قابدی قسم اٹھا کیانا سیدنا صدیق اکبر نے مولا علی نے فرمایا تے مولا علی نے اینی کی تا ہون جنہوں دے صدیق اکبر دا ہون میت مبارکہ سزیدی کی اکبر دی جس دے خاکی ہے صدیق اکبر دا جنہوں دے صدیق اکبر دا مالا علی نے صدیق اکبر نو اپنے کنیاں دے اٹھایا تے مدینے دیاں کنیاں دے اندر گھمایا کیسا منظر ہو گئے گا حضراتو کیسیاں کڑیاں گھون گیاں کیونکہ اللہ دے محبوب دے محبوب دا جنازہ اٹھی ہے تے شائع نے بڑے کمال دی حسین ترجمانی کر گیا کاسی کر گیا کیا عاشق کا جنازہ ہے محبوب کی گلی ہے ہاں محبوب کی گلی ہے محبوب کی گلی ہے محبوب کی گلی ہے ذرا گھوم کے نکلے محبوب کی گلی ہے اوہ یارو کتنا خوش نصیب ہے جیدہ جنازہ مدینے پڑیا جاوے جیدہ جنازہ مکہ پڑیا جاوے کتنا خوش نصیب ہے جیڑا جنت البکیج دفن ہوئے کتنا خوش نصیب ہے اوہ کائنات آلیو اوہ کتنا خوش نصیب ہے جیدہ مزار بھی مصطبہ دے مزار دے نالے ملائکہ حضور دی بارگا جو صبح بھی ہوندے نے ملائکہ حضور دی بارگا جو شام بھی ہوندے نے جیڑے صبح ہوندے نے سیدنا ابو بکر صدیق دی کتنی سانے سیدنا ابو بکر صدیق دا کتنا مقام ہے جیڑے ملائکہ حضور دی بارگا دے اندر درود و سلام دے توفے بھیجنے ملائکہ حضور دی نال جراز ہم سے نبی کریم روک الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگا دے اندر آپ انہوں آدری نصیب ہوئی ایتھا لوگ کہنے نبی سندا نہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا سیدنا ابو بکر صدیق نے مولا علی نے فرمایا یا لی جنادہ لے کے حضور دی بارگا جو چلے جایا دے اللہ اکبر کبھی رہون درہ لفظات توجہ کرو ایتھا میرے ہاتھ والی بھی توجہ کرو جنازہ لے کے صدیق ایک بردہ حضرت شیدنا صدیق ایک بردہ حضور دے درہ دولت مولا علی نے کنڈا نہیں کھڑکایا مولا علی نے کنڈا نہیں کھڑکایا مولا علی نے دروازہ نہیں کھولیا مولا علی نے کنڈا نہیں کھڑکایا دروازہ نہیں کھولیا سیدنا ابو بکر شتیق جے متعلق ہے کون ریا مصطفیٰ دعفیر مولا 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 علی کہہ رہے نے حضور دی پار گچھ کہہ رہے نے سونیا آج تو آڈا یار شتیق آیا کبر دے اندروں آباز ادخل الحبیبی اللہ دے یار دے نال او دے یار نو ملا دیتا جاوے دروازہ بھی نہیں کھڑکایا کنڈی بھی نہیں کھڑکائی اللہ ہوا اکبر کبیرہ دروازہ کھولیا بھی نہیں نظار دیا اندروں آباد بھی آئیے صدیق اکبر دا نظار بھی حضور دے قدمانچ بنیا eligتہ تیری احمد تو صدق کا جامل وا صدیق تیرا نام بھی اچھی اے واننا درا اللہ اچھیا وانا کہیں وہاں صدیق تیرا نام بھی بولو بولو درہ وہاں صدیق تیرا نام بھی وہاں صدیق تیرا کردار بھی وہاں صدیق تیرا اخلاق بھی وہاں صدیق تیری شخابت بھی وہاں صدیق تیری حکومت بھی اچھیا وانا دب کیا کھو وہاں صدیق تیری حکومت بھی وہاں صدیق تیری شجاعت بھی وہاں صدیق تیری مہادری بھی وہاں صدیق تیرا کردار بھی واہ صدیق تیرا مشن بھی واہ صدیق تیرا نقب بھی واہ صدیق تیری بیٹی بھی واہ صدیق تیرا مزار بھی آلہ تیرا وشال بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ حضور جی غلامی چیز زندگی بسر کرنی تو فیقہ دعا فرمائے وَمَا عَلَيْهِنَا إِلَّا الْمُلَا